پردان منتی نرین موڈی نے وکشت بھارت سنکل پی یاترہ کے لابارتیوں سے سمبات کیا اور یاترہ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا مہیر میں ودایق شریکان شطرویدی نے اس یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی پردان منتی نرین موڈی نے وکشت بھارت سنکل پی یاترہ کے لابارتیوں سے سمبات کیا اور ورشول طریقے سے پردان منتی نے اس افسر پر لوگ کو سمبودیت بھی کیا اس کارکرم کے دوران پردار منتی نے رائستان مدر پردیش 76 گرہ تیلان گانا اور میجورم میں وکشت بھارت سنکل پر یاترہ کو جھنڈی رکھائی مہیر میں وکشت سنکل پر یاترہ رت کو مہیر ودایق شرکان شترویدی مہیر کلیکٹر رانی باٹر نے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا یاترہ کا اددیش سرکار کے پرمک شوجناؤں میں پریپونتہ حاصل کرنا ہے اس کے تحت یہ سنشت کیا جائے گا کہ ان جوئیوں کا لاغ سبھی لکشت لابار کیوں تک سمیبت طریقے سے پہنچ پا رہا ہے یا نہیں اس لئے پانچ راجیوں میں آج انہوں نے ہاری جھنڈی دکھائی ہے ہمارے مہیر کے لیے دو رتھ آئے ہوئے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ایک سو پندر پنچ آئیتے ہیں یہ بڑا ہے ہر جگہ ہر وہاں ایک گئی ہوئی ہیں اور اس کا اددیش ہمارا مین یہ ہے موڈی کی گارنٹی جو رتھ آترا کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ جو موڈی جی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ اس کی مین اس کا ارث ہے اور جو ہمارے دور دراج سے جو چھے تر کے لوگ ہیں وہ اس یو جنہوں سے بنچی ترہ پاتے ہیں تو ہم ان کے گھر جا کر کے ان کو ہم یاد دلائیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے بھارت سرکار نے یہ یو جنہ چلائی ہے اور اس کا صحیح وہ اپیوک کر پائیں کا لچھ ہمارا ہے جو رتھ ہے ایک دن میں مات دو پنچائید یعنی ان کو پریادت سمیں ملے گا ایک ایک بیتی کو اپن ڈگگی پٹوائیں گے ہلدی چاول دلوائیں گے ہر جگہیں خبر کروائیں گے کہ آپ کے یہاں موڈی کی گارنٹی کا رتھ آ رہا ہے اور آپ کی جو سمجھیاں ہیں آپ آنگے بڑھ کر کے آئیے اور ہمارے ادھیکاری کرمچاری ہوں گے ان کی سمجھیاں کو سنیں گے اور ان کی سمجھیاں کو دور کریں گے بکسید بھارت سنکل پہ یاترہ کا سیکنڈ فیس کا آج سبح رمب ہے موڈی جی نے کیا جن راجیوں میں پانچ راجیوں میں چناؤ تھا ان میں آج سے شروعات ہوئی ہے یہ یاترہ پرتیک گرام پنچائید اور نگر پنچائید اس حد پتر میں جائے گی کیندر سرکار کی جو ہماری یوجنائیں چل رہی ہیں ان یوجناؤں کا پرتیچ پرمانی کرن ہوگا جو اس میں ہتگراہی چھوٹ گئے ہیں ان کے نام جوڑے بھی جائیں گے اور لوگوں کو لاب دیا جائے گا اس کی درشتی سے ہر ایک دن پرتیک دن دو گرام پنچائیدوں میں ہر بکاس کھنڈ میں یہ یاترہ جائے گی جس کا آج سبح رمب یہاں مہی ہر نگر پریشت کے گرنانا کی سکول والے میدان سے شروعات ہوئی ہے بکسید بھارت ابھیان جیسے کہ ہم سب جان رہا ہے نرین موڈی جی کا ایک بہت ہی دیش بہت ہی ویجن رہا ہے ہم دو ہزار سیتالیس تک بھارت کو ایسا ڈبلپ کریں جو ہر ہر اس طرح میں چاہے وہ آرتھیک ہو چاہے راجنیتی ہو چاہے وہ ساماجک اس طرح میں وکسید کریں ہم دیسے کی دیکھتے ہیں کہ ساماج جب ساماج کی بات کریں یا راجنیتک شیف میں بات کریں یا آرتھیک شیف میں بات کریں جب یہ تین پہلو ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی نیشن کے جب یہ تینوں ڈبلپ کریں گے تب ہم مان کے چلیں گے کہ ہمارا دیس اچھ میں بکسید ہے تو یہ جو ایک پہل ہے جو جنہ نیاترہ جل رہی ہے یہ اس کے لیے ایک پہل ہے جس میں ہم ساماجک اور آرتھیک روپ سے لوگ شکشم کریں گے اور دو ہزار سیدالیس تک ہم بھی پریاست کریں گے کہ یہ ہمارا جو مشین ہے وہ اچیب ہو چاہے جو آج بکسید سنکل پر یوجنا کا لاب موڈی جی نے دی ہے گارنٹی کی یعنی پوری پھول گارنٹی تو اس کو ہم چھت سے جائیں گے گاؤں گاؤں جائیں گے اور محلاؤں کو اس کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ جتنا زیادہ لاب وہ اٹھا سکے گے ان کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ موڈی جی سے پران منتی نیند موڈی نے جو یہ کر دکھایا ہے وہ بھوش میں کسی بھی نیتہ نے نہیں کیا ہے تو ہم محلاؤں کو ہمارے چھت کو بڑے ہی گلو کی بات ہے تو ہمیں سب کو لاب دلانا چاہیے سے ہمیں بڑی پسید ہو رہی موڈی جی کی گارنٹی یوجنا ہے اور موڈی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری سرکار نے ابھی تک جو بھی کام کہا ہے وہ پورا کیا ہے کسی کے ترتم میں یہ آج جو ہے حارت بکاس یاترہ کے روپ میں یہاں سے دو رت نکلے ہیں یہ رت جا جا کر کے ہر پنچائتوں میں جائیں گے اور لوگوں کے گھر گھر تک میں جو بھی ہمارے لابوارتی جو بھی کسی بھی ورگ کا ہوگا جو بھی کوئی بھی ایسا ویقتی جو لاب سے ونچید نراجہ اس یوجنا کا پورا ست پرتیسط لاب کی دشا میں کار کیا جا رہا ہے اور ہر ویقتی کو اس یوجنا کا لاب ملے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ